بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچہ نمبر 50 سبجیکٹ سٹیٹسٹک کلاس پرسٹیر چیپٹر نمبر 5 پیج نمبر 220 کوشن نمبر 42 گیون دا فالوینگ انفرمیشن کہ مارے پاس انفرمیشن گیون ہے سمیشن وی is equal to 80 74.5 سمیشن وی is equal to 60.25 فائنڈ کنزیومر پرائس انڈیکس نمبر کہ ہم نے کنزیومر پرائس انڈیکس نمبر معلوم کرنا ہے تو بیٹا لاس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو میتھڈ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم کنزیومر پرائس انڈیکس نمبر کو معلوم کرتے ہیں ایک ہمارے پاس کیا تھا اگریگریٹو ایکسپینڈیچئر میتھڈ اور سیکنڈ کیا تھا ہاؤس ہول بجٹ میتھڈ اور جس کوششن میں و یا ویٹس گیون ہوتے تھے تو وہاں پہ ہم کون سا میتھڈ لگاتے تھے ہاؤس ہول بجٹ میتھڈ لگاتے تھے تو ہم نے ہاؤس ہول بجٹ میتھڈ کا فارمولا لگایا پی نوٹ اینڈ اس ایکوال سمیشن وی دوائیڈ بائی سمیشن و کہ سمیشن وی کس کی ایکوال ہے 80 74.5 کی ایکوال ہے اس کی جب پہ اس کی ویلیو آجائے گی دوائیڈ بائی سمیشن و سمیشن و کی ویلیو گیون ہے 60.25 تو اس کی جب پہ اس کی ویلیو آجائے گی 80 74.5 کو ڈیوائیڈ کریں گے 60.25 پہ تو ہمارے پاس آنسر نکل آئے گا 134.01 کی ایکوال نیکس کوششن ہے کوششن نمبر 43 دا فالوینگ تیبل گیو دا اینڈ ایکس نمبر کی فالوینگ تیبل ہمارے پاس جو گیون ہے اینڈ ایکس نمبر کا گیون ہے 3 کاموڈیٹی تھی نیشیا گائز in 2000 2000 calculate weighted average of these and dices کا ہم نے weighted average of dices معلوم کرنا ہے when food, fuel and light and clothings are given weights کے جبکہ food 3 کاموڈیٹی جو مارے پاس given ہے food, fuel and light and clothing are given weights ان کے given ہیں 5, 1 and 3 respectively food ہمارے پاس ہے 111 کی equal fuel and light is equal ہے 105 کے plotting equal ہے 106 کے تو اب بیٹا question میں weights given ہے تو پہلی بات یہاں پہ ہم کونسا فارمولا لگائیں گے household budget method جو کس کے equal ہوتا ہے P not N is equal to submission W i divided by submission W تو W کی value given ہے 5, 1 and 3 تو table بنائیں گے W 5, 1 and 3 ہمارے پاس fuel کی value given ہے i کس کے equal ہوتا ہے P and divided by P not multiplied by 100 جسے ہم price relative بھی کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس i کی value given ڈے دی triple 1 105 اور 106 ہمیں فارمولا میں کیا چاہیے W i تو بیٹا W کو multiply کروائیں گے i کے ساتھ table بنائی W i کا اس کا کیا مطلب ہے کہ W کی تمام values multiply ہو رہی ہیں i کی تمام values کے ساتھ تو W کی first value 5 ہے i ہمارے پاس triple 1 ہے تو 5 multiplied by triple 1 تو 555 آ جائے گا 1 multiplied by 105 تو 105 آ جائے گا 3 multiplied by 106 تو 318 آ جائے گا ہمیں فارمولا میں کیا چاہیے W i کا sum چاہیے تو بیٹا W i کی تمام values کو پلس کر لیں گے 555 پلس 105 پلس 318 تو sum کیا نکلا سمیشن و i 978 کے اکول نکلا divided by سمیشن و چاہیے تو W کی تمام values کو پلس کر لیں گے 5 پلس 1 پلس 3 تو کیا جائے گا سمیشن و 9 کے اکول اب جس کیا کرنا ہے فارمولے میں value کر لیں گے سمیشن و i کی جگہ پہ اس کی value 978 divided by سمیشن و کی جگہ پہ اس کی value 9 978 divide 9 پہ تو divide کریں گے بیٹا 978 کو 9 پہ تو ہمارے پاس وی ٹی نکل آئے گا یا آنسر اس کا 108 پائنٹ 67 کے اکول اس کے بعد بیٹا پیج نمبر 250 پہ لانگ کوششن ہے کوششن نمبر 30 calculate the consumer price index number ہم نے معلوم کرنا فار ڈائیر 90 80 کسی یا معلوم کرنا ہے 90 80 کے لئے تو بیٹا جس یا کے لئے ہم معلوم کرتے ہیں اس یا کرنٹ کہتے اور کرنٹ کو کسی رینوڈ کرتے ہیں ن سے رینوڈ لگانے سیکنڈ کے ہاؤس ڈائیر لگانے دونوں میتھ سو کنز مر پیس نمبر ہم نمبر معلوم کرنا ہے آرٹکل گیون ہے food cloth electricity ور rent quantity given جس ہم کہتے 90 72 year کی given بیٹا quantity 6 30 75 اور 3 price given جس بیٹا پی کہتے 90 72 year کی 18 2.5 6.25 30 price given 90 80 جو مارے پاس کس equal 26 5 3 8 9 3 27 5 ڈیس مارے پاس بیٹا کس equal تھی 90 72 تو مطلب جو 90 72 کی quantity ہے وہ کیا ہو جائے گی Q not جو 90 72 کی price ہے وہ کیا ہو جائے P not اور 90 80 مارے پاس year کیا تھا current تھا تو اس کی price کی ہو جائے P N ہو جائے گی Q not کس کے equal آ جائے 6 30 75 اور 3 کے equal P not کس equal پاس 90 72 کی 18 2.5 6.25 اور 30 کے equal اور price 90 80 کی جسے ہم current year کہتے ہیں تو P N ہو جائے P N کس equal 26.5 3.8 9.3 اور 27.5 دو method لگانے first پہلے بیٹا aggregative expenditure method معلوم کریں first aggregative expenditure method اس کا formula کیا ہوتا P N is equal to submission P N Q not divided by submission P not Q not multiplied by hundred اس میں ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے بیٹا P N Q not چاہیے تو table بنائیں P N Q not کا اس کا کیا مطلب ہے کہ P N کی تمام values multiply ہو رہی ہیں Q not کی تمام values کے ساتھ P to P N Q not کو plus کر لیں گے 159 plus 114 plus 697.5 plus 82.5 تو submission P N Q not kis equal نکلے گا 105.3 کے equal نکلے گا divide میں کیا چاہیے submission P not Q not چاہیے table بنائیں P not Q not کا اس کا مطلب ہے P not کی تمام values multiply ہو رہی ہیں Q not کی تمام values کے ساتھ 18 multiplied by 6 108 آجائے 2.5 multiplied by 30 75 آجائے 6.25 multiplied by 75 468 75 آجائے 30 multiplied by 3 90 آجائے ہمیں formula میں کیا چاہیے P not Q not کا sum چاہیے P not Q not کی تمام values کو پلس کر لیں گے 108 plus 75 plus 468 point 75 plus 90 تو بیٹا submission P not Q not kis equal نکلا 741 point 75 k equal نکلا اب جس کیا کرنا ہے formula میں value put کروا دیں submission P and Q not کی جگہ پر sum put کروائیں گے 10 53 divided by submission P not Q not کی جگہ 10 0 5 3 divide 7 4 1 5 5 پر تو اس کو divide کریں گے تو بیٹا ہمارے پاس answer آئے 1 4 1 9 6 multiplied by 100 as it آئے 1 4 1 9 6 multiply 100 کے ساتھ simple aggregative expenditure method کا answer نکل آئے 141 9 6 second ہمارے پاس ہے household budget method ہم نے فارمولہ پڑھا ہے کہ household budget method کس کے equal ہوتا ہے P 0 n is equal to summation P n divided by P 0 P 0 Q 0 divided by summation P 0 Q 0 multiplied by 100 اس میں ہمیں کیا چاہئے سب سے پہلے P n divided by P 0 چاہئے تو بیٹا table بنائیں P n divided by P 0 P n کی تمام values کو divide کریں P 0 کی تمام values کے ساتھ P n کی first value 26.5 P 0 18 26.5 divided by 18 تو کیا آجائے 1.47 double 2 3.8 divided by 2.5 1.52 آجائے 9.3 divided by 6.25 1.488 آجائے 2 27.5 divided by 30 تو کیا آجائے 0.9167 آجائے گا next کیا چاہیے P n divided by p not multiply ہو رہے P not q not کے ساتھ تو table بنائیں گے P n divided by p not multiplied by p not q not to b p n by p not p not q not q p not p n by p not q تمام values کو multiply کروا دینا P not q not ki تمام value کے ساتھ to p n by p not ki first value 1.4722 multiplied by 108 to 158.99 آجائے 1.52 multiplied by 75 to 114 آجائے 1.488 multiplied by 468.75 to 697 697.51 آجائے 0.9 167 multiplied by ہمیں کیا چاہیے بیٹا summation p n divided by p not p not q not کا sum چاہیے تو بیٹا اس کی تمام values کو plus کر لیں 158.99 plus 114 plus 697.51 plus 82.5 تو بیٹا sum کیا نکلے گا 1053 کے equal نکلے گا divide میں کیا چاہیے summation p not q not چاہیے وہ بیٹا already ہم نکال چکے ہیں کس کے equal 741.75 کے equal ہے اب جسٹ کیا کرنا ہے فارمولے میں value put کروا دی نی ہے submission p n divided by p not p not q not کی جگہ پر اس کی value آجائے گی 741.75 multiply by 100 exit آجائے گا 1053 divide ہو رہا ہے 741.75 پہ تو divide کریں گے 1.4196 آجائے کے ساتھ تو آنسر ہمارے پاس household method کا نکل آئے گا جو کس کے equal ہے 141.96 کے equal نکل اوکے بیٹا اللہ حافظ